میں بلوچستان ہائی کورٹ سے نکل آیا تو میں فیاض کے گھر گیا فیاض ایک خوبصورت نوجوان ہے جو کہ ایک سال بعد مسن تھا ان کی اہلیہ نرگس فیاض مجھ سے رابتا اور میں اس کے لئے سرن پر آواز اٹھاتا تھا نرگس فیاض میں اس کے گھر گیا انہوں نے مجھے کہا کہ ایک سال تک بند رکھا ابھی تک بیچارہ نفسیاتی مریض ہے اور آخر میں کہا کہ تم بے گناہ ہو بے گناہ ہو اور اب ان کو پتے چلا کہ وہ گھر میں میٹے ہیں اور مستون میں ان کے خلاف اور ان کی اہلیہ کے خلاف ان کی بیوی کے خلاف مفرور ایف آئی آر درج کر کے مفرور ڈیکلیر کیا گیا ہے میں اس ٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں میں ٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں یہ ڈرامے چھوڑ دو ہماری خواتین کی ماحل بلوج کو پہلی مرتبہ خواتین کو گھروں سے اٹھا کے گھروں سے اٹھا کے گھروں سے اٹھا کے خواتین کو غائب کر دو یہ تم آگ سے کیل رہے ہو آپ سے کیل رہا آپ سے رکھ جاؤ یہ ظلم بند کرو یہ سرکاری تحشت کر دی بند کرو یہ ریاستی تشدد بلوج نوجوان بلوج خواتین کے اوپر بند کرو اس کو پرداشت نہیں کریں گے ہم پاکستان کے تمام لوگ بلوج عوام بلوج سرزمین کے ساتھ کلے ہیں اور ان کے حقوق کے جدجہد میں ان کا ساتھ دیں گے میرے بھائیو اور میرے عزیز پہنو یہ کور کمانڈر صاحب گئے گوادر میں نے سرٹ میں بھی یہ بات کی میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں جو بات چھوک پہ کرتا ہوں وہ سرٹ پہ بھی کرتا ہوں جو آپ کے سامنے کرتا ہوں وہ پندر آدم میں ان کے موں پر بھی کرتا ہوں وہاں جا کے کور کمانڈر صاحب نے کہا کہ جس نے آئندہ مظاہرہ کیا تو میں اس کی ٹھانگیں تھوڑ دوں گا میں کور کمانڈر صاحب سے پوچھتا ہوں ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں ہماری ٹھانگیں تو آپ ہر وقت توڑ سکتے ہیں آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ کسی سردار کی ٹھانگیں توڑ دو ہے اتنی ہمت ٹھانگیں تمہیں سرداروں کی توڑ دی چاہیے ٹھانگیں تمہیں ان لوگوں کی توڑ دی چاہیے جن کے نیجی جیل ہے ٹھانگیں تمہیں ان لوگوں کی توڑ دی چاہیے جو لوگوں کو قتل کر کے ان کے اوپر تیزہ پہنکے ان کو گھوں کے اندر پہنکے ان کی ٹانگیں تھوڑ دو ہماری ٹانگیں نہ تھوڑو ہماری ٹانگیں نہ تھوڑو اس لیے میں آپ کو جانگیر صاحب میں آپ کو یہ عرض کروں اپنا اتحاد قائم رکھو میں بلوچستان کے قبائل سے کہتا ہوں یہ کوئی قبیلے کی جنگ نہیں ہے ہم سب قبیلے ہاتھ کی اس انگلیوں اس مٹی کی طرح متحد ہیں بلوچستان کے سارے پشتون بلوچ قبائل متحد ہیں ہم غریب ہیں ہم مظلوم ہیں بالا دستف کے تفریق پیدا کرے گا بالا دستف کے تقسیب پیدا کرے گا بالا دستف کے لڑائے گا میں تمام قبیلوں سے کہتا ہوں اپنا اتحاد قائم رکھو اپنا اتفاق قائم رکھو ظالموں کو پہچانو وہ جو ہے وہ جس سرزمی سے بے وہ جس قبیلے سے ہے ان ظالموں کے خلاف اکٹ کر لو یہ مظلوموں کا اتحاد ہے ظالموں کے خلاف یہ مظلوموں کا اتحاد ہے چابروں کے خلاف یہ مظلوموں کا اتحاد ہے ایپلوں کے خلاف یہ مظلوموں کا اتحاد ہے دہشت کردوں کے خلاف اور اس میں سارے قبائل سارے بلوچ قبائل سارے پفتون قبائل ہم ایک ہاتھ کی مٹھی کی طرح متحد ہیں ہم تقسیم نہیں ہوں گے انشاءاللہ یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی لوگ پہچان چکے ایسے لوگوں کو اس کے اپنے اتحاد کو اور اپنے اتفاق کو قائم رکھو اور یہ جو آپ کے وزیراعیل آئے یہ تو زندہ لاش ہے زندہ لاش ابھی اگر آپ لوگوں کو ملے تو ان کو ہلا جلا کے ذرا ہلا جلاو کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر چکے ہیں وہ نہیں ہے یہ بلوچ خاتون یہ تو آپ کی غیرتی یہ تو آپ کا ننگتہ یہ تو آپ کی عزتی آپ ہی سے فاسپانی کی آپ ہی سے نگرانی کی توقع کی جاتی ہے تم کہو ہو وزیراعیلہ صاحب موجود ہو وزیراعیلہ صاحب زندہ ہو وزیراعیلہ صاحب تمہیں بلوچ خواتین کی چیخیں پہنچ رہی ہے وزیراعیلہ صاحب تمہیں مسلوم بلوچ لوچوائیوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہے تم کہاں ہو اس لیے میرے بھائیوں ایک انقلاب کے لیے ایک بیداری کے لیے ایک بیداری کے لیے ایک بیداری کے لیے اٹھ کرے ہو میں اپنی گفتہ کو ختم کرتا ہوں اور پھر جانگیر صاحب اور ان کے تمام لوگوں کو میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور یہی مطالبہ کرتا ہوں تمام نجی جہلوں کو ختم کیا جائے یہ منظور ہے تمام نجی جہلوں کو ختم کیا جائے اور جب تک نجی جہل ختم نہیں ہوں گے ہماری جدو جہد جاری رہے گی اسلام آباد میں آپ کا پارگیمنٹ میں نمائندہ ہوں جانگیر صاحب میں نمائندہ ہوں آپ کا میں آپ کے لیے اسلام آباد میں لڑوں گا میں آپ کے لیے اسلام آباد میں وابی کاؤں گا اسلام آباد پرسکلپ میں بھی اسلام آباد کے معاشرہ میں بھی اسلام آباد کی ایوانوں میں بھی اور جب آپ مجھے بلائیں گے تو میں دن کو کیا رات کے بارہ بجے آپ کے پاس حاضر ہوں گا انشاءاللہ تو ایک نیچی چیلے ختم کی جائے گا دوسرا دوسرا تمام قیدیوں کو بحفاظت فوری طور پر بازیات کیا جائے پاکستان کو سلیل کر دیا ان لوگوں نے لوگ ہمارا مذاب بڑاتے ہیں ہماری یہ ویڈیو اور ہمارے بچوں کی جیلوں میں یہ بیگار کیم کی صورت میں دیکھ کے انہوں نے پاکستان کی توہین کی ہے انہوں نے پاکستان کو سلیل کیا ہے عالمی برادری میں لوگ پاکستان کا مذاب کھڑاتے ہیں اس کے ذمہ دار یہ بہت اشرا کیا ہے تو تمام مغویوں کو اور قیدیوں کو بازیات کیا جائیں جو قتل ہوئے ہیں بارکان میں ایک خاتون ہماری بچے ہیں بلوچ خاتون ہیں اور دو نوجوان ہمارے بیٹے ہیں ان کی افائیار ان لوگوں کے خلاف درج کی جائے جن کے خلاف ان کے والد صاحب درج کرنا چاہتے ہیں وہ جو بھی ہے وہ جو بھی ہے ایک سردار کے اطران صاحب کہتے ہیں یہ میری خلاف کچھ رہا ہے ہم کسی کے ہم تو اپنے حق کے لئے ہیں ہم تو مظلوموں کے لئے ہیں ہم تو مر رہے ہیں ہم تو قید ہیں ہم تو محروم ہیں ہم تو حکوم سے محروم ہیں ہم تو اپنے حق کے لئے اٹھے ہیں ہم صرف زالد کے خلاف ہیں ہم صرف جعوی کے خلاف ہیں ہم عاصم کے خلاف ہیں یہ ان کے والدین کا سرفرستوں کا حق ہے کہ وہ جس کے خلاف افائیر درد کرنا چاہے یہ ان کو قانون حق دیتا ہے ان کے خلاف افائیر درد کی جائے تو ان کے خلاف افائیر درد کی جائے اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف افائیر درد کی جائے بلکہ بارکان واقعہ اور بلوچستان میں نجی جیلوں کی جوڈیشن انکوائری اور پارلیماری انکوائری کی جائے جوڈیشن انکوائری سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور پارلیماری انکوائری سیرٹ اور قومی سملی کی مشترکہ کومیٹی سے اس کی انکوائری کرائی جائے تمام مسنگ پرسنز اب تو ہماری بچیاں بھی مسنگ ہیں ہماری بلوچ بچیاں بھی مسنگ ہیں تمام مسنگ پرسنز تمام مسنگ پرسنز کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے اگر اپنے لوگوں کو اٹھانا ہے غائم کرنا ہے مارنا ہے تو پھر ادارتوں کو تعلیٰ لگا دو قانون کی گتابیں بند کرو جیلوں کو پھر کول دو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے پھر کوئی ضرورت نہیں ہے تو تمام مسنگ پرسنز کو بازیاب کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ اس جرم میں ملوث ہیں خواب انتظامیہ میں ہیں خواب سیاسی ہیں خواب سرداری نظام کے اندر ہیں جو بھی نیجی جیلوں اور ان قتل کے اندر ملوث ہیں ان تمام لوگوں کو خواب انتظامیہ میں ہیں خواب سرداری نظام میں ہیں خواب سیاسی لوگ ہیں جو بھی ہیں لیکن جو اس جرم کے اندر ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے میں انشاءاللہ ان آپ کے باس کل نہیں ہے یہ دیکھیں شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے ابھی تک بلوچستان خائی کوپسو موٹر نہیں لے رہا یہ شرم کی بات ہے پوری میڈیا چیخ رہا ہے الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا پورے پاکستان احتجاج پر ہے سپرنگ کورٹ نے سو موٹر نہیں اور یہ اتنے بے خیرت ہیں یہ بلوچستان کی حکومت بے خیرت ہے کہ کسی ایک بندے کو بھی اس جھرگے کے پاس تم لوگ تم لوگ بلوچ روایات کو بھی پوزی چکے ہیں تم لوگ بلوچ نہیں ہو بلوچ کے دامن پر بدنماد تکا ہو تم لوگ بلوچ نہیں ہو یہ میری بہنیں بیٹی ہیں بلوچ یہ میرے بائی بیٹے ہیں یہ میرے بزرگ بیٹے ہیں تم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ کم از کم کوئی وفد ان کے پاس بیجو کوئی وفد ان کے پاس آئیں تو میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں فوری طور پر یہ جائز دستوری قانونی مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر ان سے مذاکرات کیا جائیں یہ تسلیم کیا جائیں اور اس کے اوپر ایک لیمیٹیڈ ٹائم پرائم کے اندر جلد جلد عمل درامت کیا جائیں ان کو اپنی تعاون کا یقین دلاتا ہوں جماعت اسلامی بلوچستان کی طرف سے بلوچستان جماعت اسلامی خواتین کی طرف سے ہماری پہن سمینہ جماعت اسلامی کی رہنما ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے والنٹیر ہیں ہم آپ کے رضاکار ہیں ہم آپ کے کارکن ہیں اس ظلم کے خلاف مظلوم کی استدجہد میں انشاءاللہ شانہ فشانہ آپ کے ساتھ ہوں گے وآخر دعوانہ الحمدللہ آپ دیکھیں اس کی ماں کو لاپتا کیا گیا اس بچی کی ماں کو لینے ان کو شرم نہیں آتی ان کو شرم نہیں آتی ان کو شرم نہیں آتی کہ اس بچی کی ماں کو گھر سے اٹھایا گیا وہ کوئی پہاڑ رہتی کسی ہار میں نہیں تھی اس کے ساتھ کوئی بندوق نہیں تھا وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ کو اٹھایا گیا ہے اس کو غائب کیا گیا ہے یہ بچے ان کے اوپر کھاک مزرے گی کیا ان لوگوں کے سینوں کے اندر دل ہے کیا ان کے اندر انسانیت کی شرخ اور رمک باقی ہے کیا یہاں کوئی عدالت ہے کیا یہاں کوئی قانون ہے یہ ظلم ہے یہ بربریت ہے یہ ریاستی جبر ہے یہ سرکاری تحشن کرتی ہے ہم اس کو مضمت کرتے ہیں یہ بچی میری بچی ہے یہ بچی ہم سب کی بچی ہے ہم انشاءاللہ اس کے لیے جدو جہد کریں گے اس کے ساتھ ہے ظلم کا انظام ختم ہوگا یہ تاریخ رات ختم ہوگی اشرافیہ کا یہ راج ختم ہوگا یہ وطن میرا ہے آپ کا ہے ہمارے ان بچوں کا ہے انشاءاللہ اس وطن کی اختیار اپنے ہاتھوں میں لیں گے ان ظالموں سے اپنے ہاتھوں میں لیں گے انشاءاللہ میرے بھائیوں آئیے سونے کا وقت غبلت کا وقت گزر چکا ہے بیدار ہو جائیے اور اپنے حقوق اور اپنے بچوں کی مستقفل کے لیے جدو جہد کیجئے آسدین بس بھائی جان لیکس کریں سارے جان سارے اپنی جگوں پہ بیٹھ جائیں بھائی سٹیج کو خالی کریں بھائی بھائی جانی کا ہوتا ہوئے بھائی جان یہ سارے فرنٹ پہ جو ہے یہ سارے بیٹھ جائیں بھائی سارے بیٹھ جائیں میڈیا والے دوست پہ لگا دے سنیان صاحب ہوئی آگے میڈیا والے ساتھیوں تو کمرے لگا دے رائٹ سائیڈ پہ کمرے لگا دے میڈیا ڈاؤ کریں گے سارے ساتھیوں تو کمرے لگا دے حیواریت ہے دھرندگی ہے اور دیشت کردی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں مطرم سٹیج خالی کریں اور سارے بیٹھ جائیں جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں میڈیا والے آپ لوگ سائیڈ پہ جائیں اور دو بچے ہمارے نوجہان ہیں ہمارے بچے ہیں میں آپ سرکرس کروں ہاں بیٹھ جائیں بھائی سٹیج بھی خالی کریں میں اپنے پنڈال میں اپنے انکل وڈرہ میرو خان مریق کو خوشہ مدید کہتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی ٹیم نکال کر ہمارے پنڈال میں تشریف لائے ہیں میرو خان صاحب تینکیو سو مچ جو باپ عثمان شہید پہ ایک زندہ دل ایک بہادر انسان تھا وہ بے خوف تھا اور وہ جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہ ان کے زبان پہ ہوتا تھا دیکھیں جی بہت اردار بہت اردناک مقام ہے تالیاں نہ بجائیں کسی کے لیے بھی نہ بجائیں اور انشاءاللہ اس جدوجہد کو ہم جو مجلوم عوام کی جدوجہد ہیں جو اشرافیہ کے خلاف ہیں جو پالا تستبقات کے خلاف ہیں جو غربت کے خلاف ہیں جو استحسالی نظام کے خلاف ہیں جو نیجی چیلوں کے خلاف ہیں جو مسنگ پرسنز کے خلاف ہیں جو درشدگردی کے خلاف ہیں اس کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اپنے عوام کو بھوٹ دیں گے اور اپنے وطن سے اشرافیہ کے راج کا خاندہ سر آپ نے اشرافیہ کے بعد کی بلوشتان دنیا کا غریب ترین سکیٹ ہے یہاں پہ لوگوں کے بعد دو وقت کی روٹی نہیں ہے یہاں پہ روک خاصیت نہیں ہے یہاں پہ اسے دس سال سے لاکھوں جو کینسل ہو چکے ہیں سر کیا کہیں گے آپ بلوشتان کے خلاف ہیں یہ فرنٹ پہ جتنے بھی یہیں ہیں بیٹ جائیں آپ لوگ بھئی آپ لوگ بیٹ جائیں سر آپ یہاں سٹیں یہاں سٹیں اسٹریج کا بہت سر موسیقی ظلم کے عذاب پہ ظلم کے عذاب پہ ظلم کے عذاب پہ یہ جو نامعلوم ہے